مطلعہ شکرشن جنمہ بھومی شہیدگاہ مسجد معاملے میں بیوادیت پرزر کا سروے کرائی جائے گا علاوہ آئی کورٹ نے ہندو پکشکی یاچگا پر کورٹ نے سروے کے لیے کورٹ پر کمیشنر نیوکت کرنے کا آدیش دیا ہے کورٹ نے مسلم پکشکی دلیل کو خارج کر دیا ہے کورٹ کے جسٹیس مینک جیند کی سنگل بیچ نے یہ بتایا اور فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب شکرشن جنمہ بھومی شہیدگاہ کے تیرہ دشنب تین سادے اکڑ گرادی زمین کا کورٹ پر اسے سروے کریں گے اس سروے برارسی کی گیان باپی کی طرح ہی ہوگا اس میں کورٹ کمیشنر کی اید جیم وہاں جا کر سبو تکتریت کر کے کورٹ کو ریپورٹ دے گئے ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہندو پکشکی خوشی قلعہ میں دور گئی ہے ماترہ میں ہندو پکش نے سالسر پر ایک گروسرے کو مٹھائی کھلا کر خوشی کا بتائی دی گئے آج ماترہ سری کشنجل میں بھومی نیاز کی طرف سے جو دائر بات تھا اس میں جو کامیابی آپ کو ملی ہے اس پر دو سبتہ بتائیے اور کیا ہوگا ہے آج ماننے علاوہ نیالے دورہ ایک بہت سرانی فیصلہ آیا ہے اس میں ہندو پکش کی لگاتا مانگ دی کہ پہلے اید کا مسجد کا سر بھی ہونا چاہیے تو آج ماننے پکش نے آرڈر کر دیا ہے اور جو مسلم پکش کی چیوڑی نیالے کی جو مانگ دی اس کو خالد کر دیا ہے آج ہندو پک سے بہت بڑی چیت ہوئی ہے اور بہت بڑا سرانی فیصلی مانی نیالے کے دورہ آیا ہے آج سبھی بجوازی سرانہ ہندو نے اسے مٹھے کلا کر خوزی کا اجیار کیا ہے اور اب وہ دن دون نہیں ایوٹیات کی طرح جیسے بھگوان سی رام کا مندر بنائے اسی پرگام مطرہ میں بھی بھگوان سی رام کا بہت جلدی مندر بنے گا اس میں سرانہ ہندو کی بہت بڑی چیت ہوئی ہے آج ہم نے پہلی سیری پار کر لی ہے اب جتنے بھی ہمارے ہندو منروں پر ابھید اترمار ہوادہ مطرہ میں وہ بہت جل سے جل دھٹے گا ایسا ہمیں بشتاؤں سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس جیت پر ہندو وادی سنگٹروں کی بہت بڑی جیت کی تہلی سڑھی مانی جائے گی آج کا یہ پرگام نشچک طور پر یہ بہت بڑی جیت ہے سربے کی مانگ ہم لوگ بہت دنوں سے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے وہ نشچک طور پر بڑا فیصلہ ہے اور پورے برجواسیوں میں نے پورے سناتنیوں پورے ہندووں میں پورے دیش میں خوشی کی لہر چھائی ہوئی ہے اور ہم لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہو لگاتا سڑک سے لے کے عدالت تک یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور نشچک طور پر ہماری جلدی جیت ہوگی ایک بھوی مندر کا نرمان ہوگا بھگوان شریف کشنی کا